موسیقی کیفا نستفیدو من رمضان میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے تقرب الہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن کس کے لیے جو اس کی پلاننگ کرتا ہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو دس کام کریں سب سے پہلا کام اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں کوئی بھی عمل روزہ قیام صدقہ افطاری تلاوت قرآن ذکر الہی ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو مجھے اپنا رب راضی کرنا ہے میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں نیت میں شہرت نیت کے اندر واہ واہ کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات یہ اللہ حضرت جلال کو پسند دے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ الفاظ تم پڑھ لوگے رب تعالیٰ تسے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے دوسرا طریقہ اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے گناہوں کا بوجھ اتاریے سچی توبہ ابھی سے کرنیجئے توبتا نصور کیجئے اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہیں بھولنی شاہی اللہم انی اسألوک توبتا نصوح قبل الموت اللہم دوسرے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرنا دوسری دعا اللہم انی اسألوک حسن الخاتم اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتم نصیب فرمانا تیسری دعا یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمد تک اپنے دین پر رکھنا توبہ کیجئے جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہلکے پھل کے رمضان میں داخل ہوئیے آپ نے بہت کان کرنے تیسرا طریقہ وقت کی تنظیم کیجئے وقت کی تنظیم لکھئے میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا المشارطہ والمحاسبہ اپنے اوپر شرط لگائیے میں نے کرنا ہے میں خود اپنا محاسبہ کروں گا سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سہریوں میں استغفار کرتے ہیں وقت کی تنظیم کیجئے اس وقت میں بیدار ہوں گا استغفار کروں گا میں سہری کروں گا اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشہور رہنا ہے اشراق پڑھوں گا میں نے فلامت سنا ہے فلام وقت آفیس میں جانا ہے فلام وقت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے اس وقت میں نے آرام کرنا ہے یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں نہیں سکے من علامت المقت اضاعت الوقت ودختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے چوتھا کام ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دلوں میں یہ دلوں کی پکٹس صاف کر لو سجاؤ اس کی پیوریفکیشن پیوریفکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسد بغ عداوت عصبیت و تعصف نکال کے پھینک دو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سلف کہا کرتے تھے بہت تھوڑے عمل کرتے بہت زیادہ عجر ملتا راز کیا تھا بسلامت صدورہم و اخلاصہم ان کے سینے بڑے پیارے ہوتے تھے ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتے ہیں پانچمہ اور چھٹا کام روزہ قیام دو نیتوں کے ساتھ رکھئے اور کیجئے اس دیر روزہ مت رکھئے نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے نہ رکھا تو اببہ حضور تو ماریں گے من صام رمضان ایمانا وحد سابا اور دوسری روایے من قام رمضان ایمانا وحد سابا دل کی خوشی سے روزہ دل کی خوشی سے قیام رب سے سواب لینے کے لیے روزہ رب سے عجر لینے کے لیے قیام جب تک دو نیتیں نہیں ہوں گی آپ کو حدیث کی الفاظ سناے دیتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لئیسے لہو اللہ جوع اس کو بھوک ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا اور کتنے جو ہیں قیام کرتے ہیں لئیسے لہو اللہ سہار وہ بس بداری بچارہ رات تو ہوتا ہے نین بھی پوری نہیں کی اور ملا بھی کچھ نہیں یہ فرض ہے میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا ہے مجھے سکون تب ملے گا جب میں خوشی سے روزہ رکھوں گا ساتھوہ کام روزہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں روزہ سب سے پہلے اپنی زبان کان آنکھ کا رکھیں کیونکہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے جو شخص چھوٹ نہیں چھوڑتا جہالت کے کام نہیں چھوڑتا پرے اعمال نہیں چھوڑتا اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہ لے بھوکا پیاسے ارے بھائی اللہ نے تو حلال کھانے سے روک دیا یعنی حلال کھانا تو کھانا جائز نہ ہوا روزے میں اور غیبت کرنا جو حرام ہے اور چھوٹ بولنا جو حرام ہے وہ جائز ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کوئی آپ کو گالی دے کوئی جہالت برتے کہو انی سائم بھائی میں روزے دار ہوں میں آپ سے لڑائی نہیں اللہ حضر جلال مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو اور اپنی آنکھ کو اور کان کو محفوظ کرنے کی توفیق اتا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھوں کام جو بتایا ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں امام زہری کہا کرتے تھے یہ مہینہ ہے ہی قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھلانے کا بندوبست کی سب سے بڑا غم اور ہم میرے اور آپ کے دل میں یہ ہونا چاہئے لوگ تو برکتے اور رحمتیں لوٹ کے لے گئے میں نے کیا کیا ہے میں نے کتنا قرآن کی تلاوت کی ہے جب یہ فکر انسان کے اندر آ جائے پھر وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے اور رب کی تعفیق کی برکہ بھی اس پر پرستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی افتاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عجر ملتا ہے رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نومہ کام کیا ہے وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے صدقہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کسی بھی سچے مومن کے ایمان کی دلیل قرار دیا ہے وصدقت برہان صدقہ یہ دلیل ہے کہ یہ شخص سچا مومن ہے دسمی اور آخری بات دعا کرنا نہ بھولئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی روزہ دار کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی آہو بکا روزہ دار کی دعا سے مراد کیا ہے صرف افطاری کے وقت نہیں ہے روزہ فجر سے مغرب تک ہے ان لمحات میں جب بھی دعا کریں گے تمہارا مالک اس دعا کو رد نہیں کرے گا افطاری سے پہلے دعا کیجئے لیکن مت بھولئے آپ صبح سے روزہ دار ہے ازان جب ہو جائے روک دو کام دکان بند کر دو گفنگو بند کر دو بیٹھ جاؤ ازان اور اقامت کے درمیان یہ دس سے پندرہ مند کا جو وقوہ ہے رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں جو دعا کرے اللہ اسے رد کرتے ہیں دعا کیجئے اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے مالدین کے لئے بشتداروں کے لئے بہن بائیوں کے لئے امت اسلامیہ کے لئے وطن عزیز کے لئے معاشرے کے لئے رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك